پاکستانی شو بیز انڈسٹری کے معروف اداکار اور ہدایتکار یاسن حسین نے سینئر اداکار اور انزیب لغاری کے وائرل انٹرویو کے بعد سرکاری ٹیلی ویجن یعنی پی ٹی وی کی خراب کارگردگی پر تنظیہ وار کر دیا یاسن حسین نے اپنے آفیشل انسٹرگرام ہینڈل کی سٹوری میں ماضی کے معروف اداکار اور انزیب لغاری کے حالیہ انٹرویو کی پوش شیئر کی جس میں اداکار نے بتایا تھا کہ انہوں نے شو بیز میں کام نہ ملنے کی وجہ سے فرنیچر کا کاروبار شروع کر دیا ہے انسٹرگرام سٹوری میں یاسن حسین نے کہا کہ سارے ڈرامے کراچی میں بن رہے ہیں جبکہ ان ڈرامے میں کام کرنے کے لیے لاہور کے فنکاروں کو کراچی نہیں بلائی جاتا انہوں نے سرکاری ٹیلی ویجن کی خراب کارگردگی پر سوال یا نشان اٹھاتے ہوئے کہا ہے کہ یہ بہت ہی شرم کی بات ہے کہ پی ٹی وی نے گزشتہ بیس سالوں میں کوئی بھی اچھا ڈراما نہیں بنایا اداکار نے ماضی کے مقبول ڈراموں کا ذکر کرتے ہوئے سوال اٹھایا کہ تنہائیاں دھوان آنگن ٹیڑا گیسٹ ہاؤس جیسے ڈراموں کے فنکار کہاں گئے واضح رہے کہ اورنزیب لغاری نے اپنے انٹرویو میں کہا تھا کہ جب لاہور میں ڈرامے بننا بند ہوئے تو وہ کام کے سلسلے میں کراچی منتقل ہو گئے تھے وہ اسی امید سے کراچی گئے تھے کہ وہاں انہیں کام مل جائے گا لیکن ایسا نہیں ہوا اور عظم لغاری کا کہنا تھا کہ جب کراچی میں بھی خاص کام نہیں ملا تو واپس لاہور آگئے گھر چلانے کے لیے اپنی زمینیں فروغ کرتے رہے لیکن اب گزارہ مشکل ہوتا جا رہا تھا تو انہوں نے لاہور کے ملتان روڈ پر فرنیچر کا اپنا شوروم بنا لیا